سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستوں اگر آپ نے مارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو دوستوں آج ہم بنانے والے ہیں ایک سیکیورٹی علام سسٹم یعنی کہ یہ ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم ہے جو وائرلس ہوگا جو آپ اس سیکیورٹی سسٹم کے ذریعے اپنے کمرے اپنی چیزیں اپنی صندوق یا اپنے ایسا کوئی علماری جس کے اندر کوئی ضروری کاغذات یا کوئی ضروری ایسی چیز آپ سیکیورٹی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ آپ کو آج تیار کرنا بتائیں گے کہ یہ سیکیورٹی سسٹم اب کیسے تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ بالکل وائرلس سیکیورٹی سسٹم ہے یعنی کہ اگر آپ کی جو علماری ہے اس میں کوئی قیمتی کاغذات یا قیمتی کوئی بھی چیز پڑی ہے تو اس کے دروازے پہ یہ آپ لگا لیں اس کو اپنے علماری کے اندر لگا سکتے ہیں دروازے کے اندر لگا سکتے ہیں تو اس کا فیادہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا دروازہ یا علماری کھولے گا تو الارم بج پڑے گا اس کی جو دوسری سائیڈ یعنی کہ ریسیور سائیڈ ادھرے ایک بزر لگا ہوگا یا کوئی گھنٹی لگی ہوگی وہ بجنا شروع ہو جائے گی اور اس سے آپ کو بتا چل جائے گا کہ ہماری علماری یا عمرے کے دروازے میں کوئی آیا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے بنے گا تو دوستو میں ابتاد دھتا ہوں آپ کو کہ اس کے لیے کس کی سمان کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بارہ وولڈ کا ایک سیل چاہیے ہوگا جو اس وائرلیس بیل کے ساتھ آتا ہے اور ایک ہمیں نو وولڈ کی بیٹری ہوگی جو ہمیں کرنٹ سرکٹ جو ہم تیار کریں گے اس کے کرنٹ کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی تو اس کے بعد ایک ہمیں نائن وولڈ بیٹری کا کلپ چاہیے ہوگا اس کے بعد ہمیں ایک آن آف کا بٹن چاہیے ہوگا اس کے بعد ہمیں ایک چھے وولڈ کی ریلے چاہیے ہوگی یہ چھے وولڈ کی ریلے ہے اگر میں آپ کو اس کی سپیسیفکیشن دکھاؤں یہ دیکھیں دوستو یہ چھے وولڈ کی ریلے ہے اس کے بعد آپ کو وائرلس بیل چاہیے ہوگئے یہ اس کا ٹرانس میٹر ہے اور یہ اس کا رسیور ہے اور ان ساری چیزوں کے علاوہ آپ کو سب سے زیادہ مہین چیز کے ضرورت ہے اس سینسر کی یہ ریڈ سوچ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ میگنٹ ہے تو دوستوں یہ جو سینسر ہے یہ بہت خاص قسم کا سینسر ہے اس سینسر کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک میگنٹک سینسر ہے یعنی کہ جیسے ہی کوئی میگنٹک فیلل یا میگنٹک ویوز اس کے پاس آتی ہیں تو یہ سوچ آن ہو جاتا ہے اور جیسے میگنٹک ویوز یا فیلل اس سے دور جاتی ہے تو اس لیے آف ہو جاتا ہے تو دوستوں اس سینسر کا نام ہے ریڈ سوچ یہ آپ کو کسی بھی الیکٹرونکس کی مارکیٹ یا الیکٹرونکس کی دکان سے مل سکتا ہے دوستوں آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دو ایک ٹرمینل ہے یہ ایک یہ ٹرمینل ہے اور دوسرا یہ ٹرمینل ہے ان دونوں ٹرمینل کے درمیان خلا ہے یعنی کہ یہ دونوں ٹرمینل آپس میں جڑے نہیں ہوئے دوستوں یہ جو کیس ہے جو ویکیوم کا یہ شیشہ ہے یہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی گیس ہوتی ہے جب بھی میگنٹک ویوز یا میگنٹک لہریں اس کے پاس آتی ہیں تو وہ گیس ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دیتی ہے جب وہ جوڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے تو یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی چیز اون ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ایک خاص قسم کا سنسر ہے یہ آپ کو دکھنے میں کم ہی ملے گا کیونکہ یہ مختلف جواب استعمال ہوتا ہے اور آپ اسے کافی زیادہ پروجیکٹ یا کسی بھی الیکٹرونکس کی سکیورٹی سسٹم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ اس کا ریسیور ہے یہ ریسیور میں دیکھیں یہ سیڈ میں ایک بٹن بنا ہوئے اس سے آپ ٹون وغیرہ اس کی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کھولیں تو اس کے اندر آپ کے دو سیل نظر آئیں گے آپ اس کے اندر ٹرپل اے دو سیل دال لیں ہمیں اس کے اندر کوئی اٹیشن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس طرح ہی کام رہے گا ہم نے جو اٹیشن کرنی ہے اپنی یا کوئی بھی سرکٹ بنانا ہے وہ اس ٹرانس میٹر میں ہم بنیں گے دوستو ہم سب سے پہلے ہم ہم اس ٹرانس میٹر کو کھولتے ہیں اس کو یہ سائیڈ میں یہ اس کی فٹنگ وغیرہ بنی ہوئی ہے ہم یہاں سے اس کو کھول لیتے ہیں آسانی سے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اسے کھول لیا ہے اس کے بعد جو اس کا یہ مین سرکٹ ہے ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کام کرے گا تو دوستو یہ اس کا مین سرکٹ ہے اس کے اوپر یہ ایک پش بٹن لگا ہے یعنی کہ اس کو پریس کریں گے تو آپ کی بیل آن ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی بیل آف ہو جائے گی یہ کوئل ہو گیا اور چھوٹے وغیرہ کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں جسے یہ کام کرتا ہے بیک سائیڈ پہ دیکھیں تو دوستو یہ نیگٹیو کا ایک ٹرمینل ہے اور یہ پوزٹیو آئی یہ ہمارا جو بارہ وولٹ کا سیل ہے وہ یہاں لگے گا اس کے بعد دوستو یہ جو اس کے پوائنٹ آرہے ہیں بٹن کے ہم نے ادھر سے ہی کنیکشن لینے ہیں تو دوستو ہمیں اس کو بنانے کے لیے کوئی بھی ہم خالی باکس لے لیتے ہیں یہ میں نے اپنے بارہ وولٹ ایک امپیر کی سپلائی میں سے نکالا ہے تو آپ اس قسم کا ایمپٹی باکس کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اپنے پروجیکٹو وغیرہ بنانے کے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس باکس کے اندھر اپنی ریلے کو فٹ کر لیتے ہیں ہم نے اس کو فٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم یہ اس سرکٹ کو فٹ کریں گے اس سرکٹ کو فٹ کرنے کے لیے آپ اس کو اس طرح فٹ کریں کہ آپ کی بیٹری کی جگہ بن جائے اور آپ کے اس سرکٹ کی بھی جگہ بن جائے دیکھیں دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح فٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے ریلے فٹ کر لیا ہے یہاں ہماری بیٹری ہے اور یہ ہمارا سرکٹ ہے تو اب دوستو ہم اس کے ساتھ اون اوف بٹن فٹ کرتے ہیں لیجے دوستو ہم نے بٹن کو اڈجسٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی کیپ لگا کے چیک کرتے ہیں تو لیجئے دوستو ہم نے اس کی مکمل فٹنگ کر لی ہے یہ چاروں طرف سے بالکل اوکے فٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی وائرنگ کرتے ہیں تو دوستو ہم اس کی وائرنگ سے پہلے ہم یہاں اپنا جو ریڈ سویچ یہ سینسر ہے اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد اس مکمل کی ہم وائرنگ کریں گے تو دوستو اب دیکھیں میں نے اس سینسر کو مکمل فٹ کر لیا ہے اس سینسر کو فٹ کرنے کے بعد دوستو اس کی جو یہ دونوں ٹرمینل ہیں ان دونوں ٹرمینل کو ہم اپنے اس ریلے کے ساتھ اس کو وائر کریں گے اور اس سرکٹ کو بھی اس ریلے کے ساتھ ہی کنیکشن کریں گے تو میں آپ کے بتاتے ہوں ہی یہ ساری کنیکشن کیسے ہوں گے تو سب سے پہلا دوستو ہمارے ریلے کا جو یہ کامن پوائنٹ ہے درمیان میں جو یہ پوائنٹ ہے اس کو ہم اپنے بٹن کے ان دونوں کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے ہم نے اس کامن ٹرمینل کو بٹن کے ترمینل کے ساتھ سوڑ کر لیا ہے اب دوستو ، یہ دونو صالح رنگ نارمل نارمال جوڑ دیں گے تو ہم نے ان دونوں کو سوڑ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو ankhan انکھا ہم اپنی پیٹری کی زیار گریپ کرتے ہیں اس جنو وولد کا ہماری گریپ ہم اپنے اپنے بٹن کے ساتھ سوڑ کرتے ہیں اور اس کا جو نیگٹیو جو پوائنٹ ہے وہ ہم اپنی ریلے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں باقی ویرنگ کیسے ہوگی تو سب سے پہلے ہم اپنا اس نو ورڈ کلپ کو جوڑ لیتے ہیں تو لیجے دوستو میں نے اس کو جوڑ لیا ہے اس کے بعد جو اس کا پوزیٹیو ٹرمینل ہے وہ میں اپنے آن آف سلائیڈن کے درمیان والی ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اس کے بعد دوستو جو آن آف بٹن کا دوسرا ٹرمینل ہے اس کو میں اپنے ریلے کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دوں گا تو لیجے میں نے اس کے ساتھ سولڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں اتنی وائر کاٹ کے اپنے اس پوزیٹیو ٹرمینل ریلے کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اس کے بعد دوستو جو میری یہ نیگٹیو وائر رہتی ہے نو ورڈ بیٹری کو اس کو میں یہ سینسر کے اس ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دوں تو میں نے دوستوں اس کو جوڑ لیا ہے اس کے بعد دوستوں جو دوسرا ٹرمینل ہے اس سینسر کا یہ والا اس ٹرمینل کو میں اپنے اس نیگٹیو پوائنٹ ریلے کا جو میرا نیگٹیو ٹرمینل ہے اس کے ساتھ جوڑ دوں گا تو لیجئے دوستوں میں نے اس ٹرمینل کے ساتھ جوڑ لیا ہے اب میں اس کی وائر تھوڑی سی کاٹ کے اپنے اس نیگٹیو ٹرمینل کو جوڑ دیتا ہوں جو میرے ریلے کا نیگٹیو ٹرمینل ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے نیگٹیو ٹرمینل اس کے پاس جوڑ دیا ہے تو اب دوستو میں اگر اسے اون کرتا ہوں تو یہ بلکل ورک نہیں کر رہی ریلے اگر میں اس کے ساتھ میکنل لے کر جاتا ہوں تو آپ کو ریلے کی چینلے کی واضح آئے گی تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ریلے چلنے کے آواز آ رہی ہے اس کے بعد دوستو ہمارا جو بارہ وولڈ کا جو سیل ہے اس کے ہم وائرنگ کر لیتے ہیں وائرنگ کرنے کے بعد ہم پہلے اس کی وائر نکال لیتے ہیں دوستو اس کی وائریں ہم نے جوڑ لیا ہے اب یہ پوزیٹیو اور نیگٹی ٹرمینل ہیں ان دونے ٹرمینل کو ہم اپنے اس ٹرانس میٹر کے سر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ گرانڈ کا ٹرمینل جوڑتا ہوں اس کے بعد دوستو میں اس کا جو یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے اس کو سوڈ کر لیتا ہوں تو دوستو ہم نے اس کی وائرنگ ٹرٹل کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم اس سیل کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو لیجئی لجلے دوستو ہم نے اس سیل کو اس کے اندر ڈال دی گیا ہے اب اس کا جو باقی جو کور ہے وہ ہم اس کے پر سارا قلط دیتے ہیں دوستو ہم نے اس کو کس لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کام کرے گی تو دوستو یہ ہمارا ریسیور ہے اور یہ ہمارا ٹرانس میٹر بن چکا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا میگنٹ ہے اس کے ہمیں ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کو آن کر لیتے ہیں ہم جیسی آن کریں گے ہمارا ٹرانس میٹر کیونکہ ریلے جو ہے وہ آن پوزیشن پہ ہیں کیونکہ اس میں کوئی کرنٹ نہیں گزر رہا جب تک ہم یہاں تک میگنٹ نہیں لگائیں گے اگر ہم میگنٹ لگائیں گے یہ ریلے آن ہو جائے گی کرنٹ گزر جائے گا تو وہ اپنے پوائنٹس کھول دے گی تو یہ ٹرانس میٹر کا جو بٹن ہے یہ آف ہو جائے گا اور یہ بند ہو جائے گی کیونکہ اب میں اسے آن کروں گا تو یہ ٹریکٹ اسے آن کر دے گا تو دوستو دیکھیں جیسے میں نے آن کیا یہ خود ہی آن ہوگی تو دوستو میگنٹ اس سنسر کے قریب لے کر جاؤں گا تو ریلے ہمارے آن ہو جائے گی ٹرانس میٹر ہمارا آف ہو جائے گا اور یہ بیل آف ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو میری اس کا بٹن بھی آن ہو گیا ہے اب میں جیسی میگنٹ پری لے کر جاؤں گا اب یہ لے کر آنے اس میں پاس یہ بیل آف ہو گیا ہے اب میں پھر اس میگنٹ کو پری لے کر جاؤں گا یہ ہمارا اس طرح ہی چیزیں کام کرتی رہے گی تو دوستو یہ ہی ہماری سیکیورٹی سسٹم کی ورکنگ ہے ہم میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کرواتا ہوں لگا کر دروازے پہ گی یہ کیسے کام کرے گی اصل تو اس کو ٹیسٹ کرانے سے پہلے دوستو سب سے پہلے میں یہ ڈبل ٹیپ اس ٹرانس میٹر کے سار لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اسے چپکانے میں آسانی ہو اور اس کی ڈبل ٹیپ اتار لیتا ہوں تو دوستو میں آپ کو چیک کروں گا یہ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو جیسا کہ یہ ہمارا دروازہ ہے یہ ہماری دروازے کے ہماری چکار یعنی دروازے کا یہ ہمارا فریم ہے تو ان دونوں کے درمیان ہم نے اپنے سنسر کو لگانا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈبل ٹیپ ہمارے سنسر پہ لگی ہوئی ہے اس ڈبل ٹیپ کے ذریعے سنسر ہمارا اس پچ پک جائے گا مکمل اور اب یہ جو سنسر لگایا ہے اس کا جو رکھ ہے وہ ہماری چکار یعنی دروازے کے فریم کی طرف ہوں تو میں اس کو لگا دیتا ہوں پہلے جیسے دوستو ہم نے اس کو لگا لیا ہے اس کے بعد اس مینگنٹ کو ہمیں دستی بنانا ہوگا تاکہ یہ ہماری لوہے کے دروازے کے فریم کے پر آسانی سے چپک جائے تو اس کو لگانے کے بعد جیسے میں لگا ہوں گا آپ کو ریلے کی اواز آئے گی جیسے ریلے کی اواز آئے گا تو سمجھے ہمارا سرکٹ صحیح بن چکا ہے اور ہمارا سرکٹ صحیح کام کر رہا ہے دوستو دیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ریلے کی اواز اس پر آواز دے رہی ہے جیسے ہماری لوہے کام کر رہی ہے اب میں دروازے کو کھولتا ہوں اور کچھ ایک کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ریسیور ہے یہ کام کرتا ہے کہ نہیں تو ریسیور یہ میرے ہاتھ میں ہی رہے گا اس کا یہ اون آف کو بٹن ہے اسے اون کر دیتا ہوں یہاں سے تو دوستو میں نے یہ اون کرا دی ہے تو ہماری یہ بیل نہیں بول رہی اس کا مطلب ہمارا سرکٹ بالکل اوکے ہے اب میں جیسے اسے کھولوں گا تو ہماری بیل بجنے شروع ہو جائے گی دیکھیں دوستو جیسے ہی میں دروازے کو تھوڑا سا اگے کی ہے تو ہماری بیل بجنے شروع ہو گئی ہے اب میں دروازے کو دوبارہ پچھے کرتا ہوں تو ہماری اللے کام کر جائے گی اب میں دروازے کو دوبارہ کھولتا ہوں تو دوستو اس طرح ہی آپ اس کے ذریعے آپ کہیں بھی اپنے اس سکیورٹی سسٹم کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے دروازے علماری میں تو دوستو ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل ماز الیکٹرونج کو سبسکرائب کریں شکریہ